اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نور اکمہ بخاری ہے آج ہم سکن وائٹننگ انجیکشن کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں جو ایک بہت کامن قویشن کیا جاتے ہیں بہت کامن آج کا ریشو ہے کہ ایسے کوئی انجیکشن جن سے رکھانے سے جلد گولی بھی ہو جاتی ہے یا جلد کی رنگت میں تبدیل ہی ہو جاتی ہے تو یہ ویڈیو سکن وائٹننگ انجیکشن کے اوپر ہے مگر اس کو ہم نے ایک قویشن اور سنسیشن کی طور پر یہ ویڈیو بنائی ہے مطلب اس میں جو لوگ ہمارے سے قویشن کرتے ہیں ہم نے کوشش کیا کہ ان کے آنسر کی صورت میں ایک ویڈیو ٹیمپلیٹ بنائی جائے تو میں آپ کے سامنے قویشن بھی پڑھنوں گا اور تو ان کے آنسر دیں وہ بھی ڈسکس کر رہیں گے ایک بہت کامن قویشن ہے کہ یہ سکن وائٹننگ انجیکشن بیسکلی ہوتے ہیں انکیو انٹرڈکشن کی ہے اس میں فارمولا ہوتا ہے گلوٹا تھائیون اور ویٹامن سی کا یہ انفیونس حودت میں لگتے ہیں مطلب انجیکٹیول ہوتے ہیں مطلب پیشنٹ کو آپ کسی ڈرپ کے اندر کر کے لگانے پڑتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے کار ہے اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے جس کے جو ہمیں آگئے آپ کو اس کی ڈوز کے اندر دسکس کروں گا کہ اس کی ڈوز کتنی ہوتی ہے ایک بہت کامن قویشن ہے کہ یہ بتائیں کہ سکن وائٹننگ کا اثر کتنے عرصے دکھ رہتے ہیں مطلب سکن اگر ایک دفعہ اپنے انجیکشن لگوائے ہیں تو اس کا اثر پوری لائٹ رہ جائے گا یا دوبارہ یہ لگوانے پڑیں گے کہ یہ نہیں لگوانے پڑیں گے اس کا یہ انصار ہے کہ اگر ایک دفعہ اپنے سکن وائٹننگ انجیکشن لگوائے ہیں تو یہ مورس لیکلی آٹھ سے دس مہینے کے بعد ڈیپینٹ کرتے ہیں یہ انڈوئیل تو انڈوئیل ہر پرسن تو پرسن اس کی ویرییشن ہوتی ہے بہرحال آٹھ سے دس مہینے کے بعد یہ ریپیٹ کروانے پڑ سکتے ہیں اگر یہ آپ ریپیٹ نہیں کرویں گے تو ایستہ ایستہ سلولی سکن دوبارہ اپنی اوریجنل جو ٹیکچر ہے اس میں واپس آ جاتی ہے پھر یہ ہے کہ یہ انجیکشن سیف ہے کیا وائٹننگ انجیکشن لگوانا یہ سیف ہے بارٹی کے لیے سیف ہے کیونکہ نقصان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں دیکھیں جن پیشنٹس کو جب بھی آپ ہمیں انجیکشن لگاتے ہیں تو ہم ان کی پوری لیبارٹری کے ٹیسٹ اور اس کی پوری میڈیکل ہسٹری وہ کمپلیٹ ضرور چیک کرتے ہیں کیونکہ لیور ڈیزیز، رینل ڈیز یا کچھ ایسی میٹابولک ڈیزیزز اور کی ہوتی ہیں اگر پیشنٹ میں وہ چل رہی ہوں تو یہ پھر یہ انجیکشن سیف نہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر ایک پیشنٹ نارمن ہے اور ان انجیکشن کی دو پیشنٹ کی باڈی ویٹ کے حساب سے زیادہ لگ چکی ہے تو پھر بھی رینل اور جو ڈیور ہے اس کو یہ ایفیکٹ کر سکتے ہیں ہی اگر ایک بہت کامر پیشن ہے کہ اس کی کسٹ کچھنی ہے اس کی کسٹ بھی رینل ہے اس کی کسٹ آج کل آپ کو رہی ملتی ہے مارکیٹ میں برال اس کی کسٹ اس طرح سے بھی ریئی بل ہے کہ یہ آپ کو ایک کو ایک تو ٹی ہوزنڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور پھر پھر بھی آپ کو فارٹی اور فیفتی ہوزنڈ تک کی رینل بن بھی ہوتے ہیں ہمیں دیفرنٹ فارمولیشن ہوتی ہیں یہ کی کسٹ کو پھر بھی تک ملے گی یہ ایک اور کوئسٹن کیا جاتا ہے کہ سکین ویٹننگ انڈیکشن لگانے کے کتنے عرصے تک سکین کا جو افیکٹ ہے وہ وائٹ رہتا ہے یا اس کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان انڈیکشن کا اثر کتنے عرصے تک رہتا ہے تو یہ آٹھ سے دس مہینے تک سکین ویٹننگ انڈیکشن کا اثر پیشنٹ کے اندر رہتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ریپیٹ کرنے پڑتے ہیں آہ پہر ایک اور کے لئے کوئیسٹن ہے وہ بہت فریقنٹ نہیں کیا جاتا ہے کہ ٹوٹل انجیکشن کی ڈوز ہوتی کتنی ہے مطلب آپ نے ٹریٹمنٹ کروانی ہے تو اس کے لئے ٹوٹل کتنے سکین ویٹننگ انجیکشن کے آپ کو ڈوزز کروانی پڑھیں گی یہ آٹھ سے دس ایٹ لیسٹ آپ کو ویٹننگ انجیکشن کے ایک ٹریٹمنٹ رجیم جو انہا وہ پوری کروانی پڑتے ہیں ایک اور کوئیسٹن کیا جاتا ہے کہ کیا یہ باڈی کے لئے ہام فل بھی ہوتے ہیں کیا سکین ویٹننگ انجیکشن لگائے جائیں تو ان کا جسم میں نقصان بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو آریڈی بتایا ہے کچھ تو آپ کا لیور سٹیٹس اور رینر سٹیٹس کو ایفیکٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ میٹابولک کنڈیشنز اگر ہوں تو پھر بھی ان کا ایفیکٹ ہام فل ہو سکتا ہے مگر ایک سٹیڈی یہ بھی ہے کہ ان کے ادر کچھ ایسے سبسٹانسک بھی پائے جاتے ہیں جو کارسینوجینک ایفیکٹ بھی رکھتے ہیں تو یہ آپ کو سارے کے ساری منیٹرنگ کر کے سکین ویٹننگ انجیکشن کی طرف جانا چاہیے جی ایک اور کوئیسٹن ہے پیشنٹ پوچھتے ہیں ایسے انجیکشن جو پرمنٹ ویٹننگ ایفیکٹ رکھتے ہوں جی ایسے کوئی انجیکشن آویلیبل نہیں ہے جو پرمنٹ ویٹننگ ایفیکٹ رکھتے ہوں مطلب ایسا کوئی انجیکشن نہیں ہے جو آپ ایک دفعہ لگویں یا ایک ٹریٹمنٹ ایسی کرویں اور پرمنٹ وی آپ کی جلت گوری ہو جائے یا رنگت گوری ہو جائے ایسے کوئی انجیکشن نہیں ہے میڈیکلی باقی سکین انجیکشن لگانے سے پین فل ہوتے ہیں کا نہیں ہوتا ہے کہ پین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ ایک ماینر سا پین ہوتا ہے جو ویسے بھی آپ کو جو بھی انجیکشن جیسے لگواتے ہیں اس حد تک جو پین ہوتے ہیں سکن ویٹننگ اینجیکشن کے انگریڈنٹس کون سے ہوتے ہیں مطلب اس میں کون کون سے آپ جو ایفیکٹ کن کے ایفیکٹ کو جیسے آتا ہے انگریڈنٹس ان کے گلوٹا تھائیون اور ویٹامن سی ہوتے ہیں مگر ایک چیز نوٹ کریں ویٹامن سی الیتا اگر آپ لیں گے تو وہ اتنا اچھا ایفیکٹ نہیں کرتی اس طرح سے گلوٹا تھائیون بھی اگر الیتا لیں گے تو وہ بھی ایفیکٹ ہے اتنا اچھا نہیں ہوتا سیپریٹلی اگر ان کو کمبینیشن ملیا جائے تو ان کا ایفیکٹ اچھا ہوتا ہے اچھا ایک اور کوئیسٹن ہے کیا جاتا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے وہ انجیکشن نہیں لگوانا چاہتے یا کوئی ایسی انڈکیشن ہے ان کے اندر جن میں انجیکشن نہیں انجیکٹیبل شریفن نہیں کی جا سکتی تو آپ اورل گلوٹا تھائیون اور اورل ویٹامن سی یہ ایک کیپسول ہے ٹیبلٹ فارم میں آبیلیون ہے یہ یوز کر سکتے ہیں مگر ان کو یوز کرنے کے لیے بھی اس کا ایک پرابر طریقہ کار ہوتا ہے اور آپ کو لیبارٹری ٹیسٹ اور باقی جو میڈیکل ہیلتھ کی ہسٹری ہے وہ بھی آپ کی ٹھیک ہونے چاہیے تاکہ ان کا کوئی کسی 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 کم کا سائی ڈیفیکٹ آگے نہ ہو اچھا یہ گلوٹا تھائیون کی یا ویٹننگ انجیکشن کی ڈوزج کیا ہوتی ہے اس کا جو لگانے کا طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے گلوٹا تھائیون انجیکشن 500 میلی گرام یہ آپ نے انفیوز کرنا ہے ڈیلوٹ کر کے انفیون فارم میں دینا ہے 500 میلی گرام پر ڈی فار ٹو ویکس یہ اس کی ڈوز ہوتی ہے اس ڈوز کے مطابق آپ پیشنٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ایک ریجیم کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر اگر ریپیٹ کرنا ہو تو پھر آپ 6 سے 8 مہینے کے بعد دوبارہ اس طرح سے ریپیٹ کرتے ہیں سکن ویٹننگ انجیکشن کی یا جل کو گھورا کرنے والے انجیکشن کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں ایک تو ایکیوٹ سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ اگر آپ کو لگاتے ہوئے اللرجک انجیکشن بھی ہو سکتے ہیں اور جی ایٹی اپسیٹس لیڈ نادیا وومنٹنگ اس طرح سے کنڈیشن بھی ہو سکتے ہیں اور لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹ رینل ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں لیور کو بھی ایفیکٹ کر سکتے ہیں